اسلام علیکم جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے سکارڈز اناؤنس کی ہیں ہم نے انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز ٹور کے لیے سب سے پہلے تو آپ سے ریکویس یہ کروں گا کہ آپ سب لوگ اپنے موبائل جو ہیں وہ سائلینٹ پہ رکھیں پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اگر کوئی بھی سوال ہے تو یہاں پہ چیف سیلیکٹر کومی کرکٹی محمد ورسیم موجود ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے ہلکہ ساپ کو بریف کر دوں پہلے پچیس جون کو کومی سکارڈ جیو روانہ ہوگا مانچسٹر چھ جولائی تک ہم لوگ وہاں پہ رہیں گے دس روزہ آئیسولیشن میں اس کے بعد کارڈیف چھ جولائی کو پہنچیں گے اور آٹھ جولائی کو پہلا وہاں پہ ہم میچ کھیلیں گے جس کے بعد انگلینڈ سیریز میں کمل کرنے کے بعد ہم لوگ اکیس جولائی کو باربیٹوس روانہ ہوگے جب پہ ویسٹن ڈیز سیریز ہوگی فلور ہم اوپن کرتے ہیں اگر کسی کوئی سوال ہے تو کارڈلی ریز کر لیں سویل امران پہلے کر لیں باتیں ہوتی رہی تھی تو اب انکلوین ہوا ہے آزم خان کا تو ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے فٹنس کا جو میار تھا اس کے اوپر وہ پورا ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی وہ فرس ٹائم ٹی ٹونٹی سکارڈ کا حصہ بنے ہاں جی سویل بھائی اس پہ دیکھیں اس ٹائم بھی شجیل خان کی بھی جب سیلیکشن ہوئی تھی تو اس چیز کو میں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ we are trying to create a balance between the skill and the fitness obviously fitness is the important part کہ وہ پلیئرز کی ہونی چاہیے اب اس کے اندر اب یہ ہے کہ چیزیں آپ نے گیج کرنی ہے کہ obviously جب ٹی ٹوئنٹی کے ہم بات کرتے ہیں کہ fitness for the 20 hours اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی جو ایکچال سکوئل ہے batting کی تو اس کو اگر ہم کمپیرزن کرتے ہیں اس کا ایک بیلنس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہجیل کے ٹائم پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ fitness yes very important he needs to improve جو کہ improve ہوتی بھی نظر بھی آئی ہے اور same case with آزم خان obviously اس کی فٹنس میں بھی بہتری آ رہی ہے اور اس کے لیے آگے فردر بھی گول سیٹ کیے گئے ہیں اور hopefully وہ achieve کرے گا تو فٹنس still remains a part of our strategy لیکن on the same time ہم نے ٹیم کی ضرورت بھی دیکھنی ہے اور ساتھ ساتھ جو اس کے اوپر جو criteria sort of a criteria ہم نے یہی بنایا ہے کہ ان میں آپ کو progression نظر آنی چاہیے ہمیں ان players کے اندر کہ ان کی day by day یا weekly reports ہمارے پاس آ رہی ہیں fitness کی تو definitely اس میں improvement آ رہی ہے اور آگے یہی plans ہیں کہ ان کو fitness پہ اور کام کرنا ہوگا لیکن at the moment we feel کہ ٹیم کے اندر ہمیں ایک ایسے batsman کی ضرورت ہے جو کہ آزم کے پاس جس طرح کی ability ہے لیکن definitely fitness پہ ان پہ کام ہوتا رہے گا حافظ مسیم بھئی اگر ہم دیکھیں جب last time بھی ٹیم اناؤس ہوئی یا اس سے پہلے بھی دو دفعہ جب عماد وسیم ٹیم سے drop ہوئے تو سوالے بار بار آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ان کی شاید performers میں تھوڑا سا کوئی فرق ہے اب پچھلے دو ڈھائی تین ماہ میں کوئی ایسی cricket نہیں ہوئی جہاں عماد وسیم کھیلے ایک تو یہ بتا دیں کہ عماد وسیم کی performance میں ایسی کیا بہتری آگئی کہ آپ نے پھر چار دو لیکس پیلٹ دو لیپٹ آم سپیلٹ تو ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید کسی pressure کا ندی جائے اسی طرح اگر ہم دیکھیں اسمان صلاح الدین ہیں کامران غلام ہیں وقاس مقصود ہیں سمین گل ہیں انگینت اور کریکٹرز ہیں جو کہ مسلسل domestic cricket میں perform کر رہے ہیں لیکن وہ شاید آپ کی criteria میں فٹنی آپ آ رہے اس کے بار اگر ہم دیکھیں شان واز دھانی ہے وہ ٹیم میں ایک perform ایک سیزن ٹی بی پہ دو اگر ایک ٹائم پہ ایک سوال کریں تو مجھتر آسان جائے گا پھر بھول جاؤں گا وہ آ جاتے ہیں یہ لگتا ہے شاید آپ ٹیم وہ سے جو آپ کے coaches ان کو خوش کرنے کے لیے اکومڈیٹ کرنے کے لیے اور یہ سیلیکشن criteria ہمیں سمجھ سے بالاتا ہے کہ پاکستان میں coaches ہاں پہنچے ہیں اپنے پر دو دو لڑکے جس طرح ٹیم آتی ہے تو کس طرح یہ چلے گا جو اچھے performer وہ کہاں جائے گی دیکھیں پہلا سوال تھا آپ کا عماد وسیم کے اوپر دیکھیں عماد کا جو case ہے کہ اس time بھی میں نے mention کی تھی کہ obviously ان کی performance ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہی تھی اب آپ کو کہ کیسے ان کی performance بہتر ہو گی ہے scenario change ہو گیا اگر آپ دیکھتے ہیں تو obviously یہ tour بھی ہمارے لئے important ہے لیکن اس کے بعد جانے والے events ہیں including ICC World Cup اب chances اس میں بھی یہی لگ رہے ہیں کہ UAE کے اندر World Cup ہونے کے chances ہیں اب عماد کے اگر ہم performance UAE کے اندر دیکھتے ہیں تو that is outstanding کہ اس کی balling کی اگر ہم specially دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی performance بہت بہتر ہے تو ہم نے future دیکھتے ہوئے عماد کا ہم واپس لے کے آئے ہیں اور ساتھ ساتھ obviously ان کی batting کا بھی edge ہمیں مل سکتا ہے down the order تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بس بغیر وجہ کے چلے گئے تھے بغیر وجہ کے آگے تھے میں نے explain کر دیا ہے کہ جس time پہ پہلے team announce ہوئی تھی اس time circumstances different ہے اب جو team ہم announce کر رہے ہیں اس time پہ ہم future جو میں نظر آ رہے ہیں وہ circumstances اس کے different نظر آ رہے ہیں تو that is the reason تو میں نے پہلے بھی بات کی تھی horses for courses کے جس کی performance جہاں پہ بہتر ہے تو اس کو preference کیا جائے گا اس کے بعد آپ کے سوال تھے جو domestic performers کے حوالے سے اور especially test team کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے دیکھیں test team ہماری more or less آپ کو settle نظر آ رہی ہے تو اس کے اندر obviously جب space کی create ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی آپ اگلے جو آنے والے line up میں لڑکے ہیں آپ نے اسمان کا نام لیا دو تین اور players کا نام لیا اس سے زیادہ جو performer تھے they are still waiting for their turn کی playing level من کی جگہ نہیں بن رہی ہے چاہے وہ سعود شکیل اس میں آ جاتے ہیں وہ بھی perform کر کے گئے ہوئے ہیں تو یہ marking ہم نے کی ہوئی ہے کہ number one ہمارا کون ہے اس کے بعد کون ہے تو ranking ان کے ہم نے کی ہوئی ہے definitely ان پہ ہماری نظریں بھی ہیں ابھی camp میں آپ کو یہ لڑکے نظر بھی آئیں گے اور اس کے بعد hopefully ابھی a team کا tour بھی آنے والا ہے تو آپ کو یہ لڑکے وہاں پہ نظر آئیں گے لیکن at the moment ہر بندہ test team میں ایک دم سے نہیں آ سکتا ہے جیسے ہی کوئی space create ہوتی ہے تو preference انہی لڑکوں کو ملنی ہے جنہوں نے perform کیا رہے ہیں لیکن جہاں تک آپ نے ballers کی بات کی ہے دیکھیں ballers اور batsmen تھوڑا سا ایک different ایک وہ بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے batting میں بھارے پاس performances موجود ہیں لیکن balling میں competition تھوڑا different آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے balling میں quality بھی ساتھ میں دیکھنی ہے team کے اندر جگہ بھی دیکھنے کے کس طرح کا ہمیں baller چاہیے ان سارے players کے اوپر ہماری نظر اور آپ کو نظر آئیں گے ہمارے system میں اکیل احمد بھائی جس طرح آپ ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ابو زبی میں uae میں ہونے جا رہا ہے آپ جو t20 world cup ہیں تو ابھی 20 matches PSL کے کافی اقصہ پچھے جو آپ پی ایسل سے protect ہا رہی ہے پاک صاحب کے vikٹر آ رہے ہیں تو کیا اچھا نہ ہوتا کہ یہ کوئی time is آیا ہے کہ یا ابھی یہ perform کریں گے ان خلاڑیوں کو کس طرح آپ manage کریں گے کہ یہ جو تین t20 grand میں اور پھر پانچ t20 r t20 ہیں وہ ان کو کس طرح اگرار کریں گے دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ideal scenario کی تھی کہ ideally ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ پی ایسل کے بعد جا کے اگر ہم ٹیم بناتے لیکن circumstances آپ کے سامنے ہیں کہ tour ہمارے سر پہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو manage کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے time چاہیے ہوتا ہے اپنے اپنے departments کو چاہیے مارا logistics ہے یہ باقی department بھی ہے تو یہ آپ کہہ لیں کہ ہماری تھوڑی سی مجبوری بھی بن گئی تھی کہ ہمیں ٹیمیں announce کرنی پڑی ہیں پہلے کیونکہ ہمارے پاس time نہیں ہے acting 23rd 24th کو ٹیم نے چلا جانا یہاں سے تو اس سے تھوڑا سا یہ تھا جہاں تک آپ نے بات کی ہے پی ایسل کی performances کی تھی کہ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو سکورڈ ہم نے announce کیے ہیں تو more or less تھوڑی سے آپ کو consistency بھی نظر آرہی ہے selection کے اندر کے آپ changes کم نظر آئی ہیں دو سے تین آپ کو changes نظر آئی ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ world cup کے جو ہماری ٹیم ہے وہ settle ہوتی جائے ہاں جہاں تک بات ہے آپ پی ایسل کی performances کی بات کر رہے ہیں definitely کوئی بھی ٹیم world cup سے پہلے ہنڈر پرسن ریڈی نہیں ہوتی ایک سلوٹ ایسی ہوتی ہے یا دو سلوٹس ایسی ہوتی ہے جس کو reconsider کیا جاتا ہے اور یہی ہمارا بھی plan ہے کہ پی ایسل میں performances دیکھی جائیں گی اور جو آنے والے tour ہیں اگر اس کے اوپر وہ جگہ فل نہیں ہو سکی ہے تو وہ performances جیسے آپ نے کہا پی ایسل والی وہ count ہوں گی اور اس کے بعد ہماری domestic cricket بھی start ہونے والی ہے تو اس کے اندر سے بھی performances دیکھ کے ہم کوشش کریں گے کہ merit پہ وہ لڑکا ٹیم کے اندر آ جائے عجاز وسیم وسیم بھئی پچھلی دفعہ بھی آپ سے شویب ملک اور وہاب ریاض کے بارے میں سوال ہوا تھا جو professional cricket boards ہیں کیونکہ میں professional کا word اس لیے use کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان cricket board کے چیف ایگزیکٹیو وسیم خان جواہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں ہر چیز professional انداز میں ڈیل ہوگی تو professional cricket boards کا یہ ایٹیٹوٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کی بیس سال یا اٹھارہ سال کی سرویس ہے تو اس کو بلا کے اس کو گولڈرن شیک ہند دے دیا جائے وہاب کا بھی یہی ہے اس نے بھی پاکستان کو ورلڈ کپس میں سرو کیا ہوئے تو ان دونوں کا کیا فیوچر ہے کیونکہ آپ نے اب ان کو دوبارہ نہیں سلیکٹ کیا تو اب یہ دونوں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا اگر حصہ نہیں ہے تو ان کا کیا فیوچر ہے اور کیا ان کو آپ لوگ بلا کے کوئی بات کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں دیکھیں میں شاید میں اس ٹیم بھی کہا تھا کہ ان سے میری بات ہو چکی ہے اور فردر بھی ہوتی رہے گی کسی کے کیریئر کا ڈیسائیڈ کرنا اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اٹھنگ نہ یہ آپ کا حق بنتا ہے نہ میرا بنتا ہے کہ بھئی you know you are done جیسے ابھی یہ بات کی انہوں نے بھی کہ پی ایس ایل کی پروفارمسز ابھی وہ بھی دیکھی جائیں گی دوسرا ٹیم کے اندر سپیس کتنی ہے دیکھیں بالنگ لائن اپ ہمیں مورو لیس سیٹل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ہماری ٹی ٹوینٹی کی جیسے ہی وہاں پہ ہمیں لگے کہ یہاں پہ ہمیں اور بولوز کی ضرورت ہے یا کسی کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے تو دیفینیٹلی یہ کنسیڈر ہوں گے اور نہ صرف یہ دونوں بلکہ اور پلیس بھی ہمارے ہیں at the moment جو بیسٹ آویر بل لارٹ تھی اس میں سے ہم نے جو پلیس پک کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں رول آوٹ میں کسی کو بھی نہیں کر رہا لیکن at the moment ہمارے پاس بیدر آپشنز موجود تھیں جن کو ہم نے پک کیا ہے لیکن ان پہ بھی ہماری نظر ہے قادر خوجہ وصیم بھائی جس طرح عاصف علی کا ہم نے کہا کہ عاصف علی واپس آئے ٹیم میں پھر انہیں پر فارمس نہیں دی اب ان کو باہر کر دیا گیا تابش خان ایک سیریز کہتے ہیں اور تابش خان جو ہے وہ باہر ہو جاتے ہیں حیدر علی ابھی تک جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ ہیں حالیٰ کہ ان کی پر فارمس دیکھی جائے تو ابھی پھر فارمس نہیں تھی نو ڈاؤٹ کہ وہ ینگ پیلنٹ ہے تو کیا فیوچر ہے ان کا بھی تابش خان کا اور احسیب علی کا اور دوسرا سر عماد وصیب اور حارس سہیل پر پچھلی دفعہ جو ٹیم اناوس ہوئی تھی اس پر بابر آدم کافی نراض ہوئے تھے کہ ان دونوں کو کیوں نہیں شامل کیا گیا جس کے بعد آپ نے آپ کو بتایا تھا بابر نے بتایا تھا یا آپ کو کس میں مجھے بابر کے ہی سورسی سے پتا لگا تھا اور میں نے یہ خبر ریپورٹ کی تھی تو مجھے ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ عماد وصیب اور حارس سہیل پر اب جو ہے وہ بابر کی کیا رہتی اور کتنے خوش ہیں پہلے سوال کیا تھا آپ کا دیکھیں اس میں ایک جو ٹھیک ہے ہماری سیریز بڑی اچھی گئی ہیں چھے سیریز ہم نے لگا تھا جیتے ہیں لیکن میں نے اس ٹائم بھی آپ سے یہی بات کی تھی کہ ہم نے جو بھی مارے ویکر ایریہز ہیں ہم نے ان کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے اور یہ ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی تھی کہ ہمارے میڈل آرڈر کا ہمارا وائٹ وال کے اندر وہ پرابلم ایریہ ہے ٹھیک ہے ہم نے آصف علی کو بھی ٹرائی کیا ہم نے دانش کو بھی ٹرائی کیا اس میں اور ابھی تک لگ رہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وہاں پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ چینجز کی گئی ہیں تو آئی تنک اگر آصف کے آپ بات کرتے ہیں تو فیئر رن ان کو ملا ہے وہاں پہ لیکن انفرشنیٹلی وہ چانسز کو ویل نہیں کر سکے ہیں اب اس پہ یہ ہے کہ یہ جو پلیئی جتنے بھی ڈراب ہوتے ہیں یا لاتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلی پیس کانفرنس میں بھی کہ ان کے اوپر پوری ورکنگ کی جاتی ہے کہ اس نوٹ اونلی اپاوٹ دیر پرفارمس اور بھی جو فیکٹرز ہیں کہ کیسے ان کو امپروف کیا جا سکتا ہے اور سمٹائم یا لیٹیسائیٹ کہ یار ہی نیڈیز ای بریک کہ ان پہ تھوڑا سا کام اور نوٹ نیسیسلی وہ صرف ٹیکنیکل سائٹ کا باقی بھی کام جو کوچیز نے اسیسمنٹ کی ہوتے ان پہ وہ کام ہوگا تو باقی یہ کہ پھر میں کہوں گا کہ یہ سارے پلانز کے اندر ہی ہیں لیکن ایڈا مومنٹ اگر ہم پرفارمس بیس جاتے ہیں ٹیم کی ضرورت کو دیکھیں ہیں تو یہ چینجز ہمیں کرنی پڑی ہیں اور اس کے علاوہ باقی آپ نے جو پلیئرز کی بات کی ہے جو پہلے ڈروپ تھے اور ٹیم کے اندر واپس آئے ہیں وہ ان دونوں کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں سپیشلی اماعت کا کہ اب آپ کے سامنے سناریو ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ اگر آپ یو اے ای کی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کی پرفارمس بہت اچھی تھی اور وہ جو تھوڑا پہلے کنسرن تھا کہ ان کی پرفارمس یو اے ای کے باہر شاید اس طرح کی نہیں تھی تو اب اگر ہم ورلڈ کپ کو دیکھتے ہیں آنے والی سیریز ہماری دیکھتے ہیں تو یہ اس لیے ہم نے یہ ڈیسیئن لی ہے تہاں تک بات ہے کہ اس ٹائم بھی ہم سارے ایک ہی پیج کے اوپر تھے چاہے وہ ہماری ٹیم مینجمنٹ تھی یا ہماری سیلیکشن کمیٹی تھی اور ابھی بھی سیم ہم ایک پیج کے اوپر ہیں دیکھیں سوچ اس کے پیچھے یہ ہی ہے ابھی سی جب بھی آپ کو ٹیم بناتے ہیں تو یہ پہلے بھی ہم نے کیا تھا کہ اگر یہ ٹیم سیٹل ہو جاتی ہے جو ابھی نے ساوت آفریقہ زمبابے بیجی تھی اور اس میں کافی چیزیں کور ہو گئی ہیں ہماری کچھ ایریاز تھے جو ہم اس ٹور پر کرنے کو کوشش کر رہے ہیں سوچ ہماری دیفنیٹلی یہی ہے کہ یہی لوٹ ہماری ہے ورلڈ کپ کی تیاری وہ کرے لیکن پھر میں کہوں گا کہ ہنڈر پرسن تیاری اتنے میچز پہلے شاید ہی کسی ٹیم کی ہو تو وہ جو ایک ہاتھ آپ کو سلوٹ جو نظر آرہا ہے جس پہ ہماری بھی نظریں ہیں تو شاید اس پہ دوبارہ سوچا جا سکتا ہے لیکن مور اور لیس پلانز میں ہمارے یہی لڑکے ہیں یوسیف آپ کے بارے میں اکثر یہ رائے ہے کہ آپ سوچل میڈیا کی دباؤ پر آپ کو ٹیم لٹکوں کو لیتے ہیں کسی کو نکال دیا کسی کو رکھ دیا لانکہ سارا جو ہے کچھ ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ وہابریاز اور مرک کے حوالے سے آپ دوں کی فیوٹر پلاننگ کیا کیا وہ فیوٹر پلاننگ آئیسہ ہیں یا ان کو رکٹ چھوڑ کر کسی اور عام کی طرف پر جو دینی جائے دیکھیں وہاب کی اور شویبی جدہ کا آپ نے بات کیا ہے دیفنیٹی جو ہم نے پکس کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ بولنگ لائنگ وگر آپ دیکھتے ہیں جیسے ان سے بھی بات کی ہے ابھی تو وہ کافی ہمیں سیٹل نظر آ رہی ہے اور آنے والے میچز میں بھی ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے رول آؤٹ اس طرح کسی کو نہیں کیا جا سکتا یاد ہو نا کہ آپ کو کنفرم ہو جی کہ اگلے دو سال چار سال ہمیں کوئی نظر چیز وہ نہیں آ رہی ہے تو پھر شاید اس طرف سوچا جا سکتا ہے لیکن ایٹ ڈا مومنٹ دیکھیں وہاں سے بھی میری بات ہوئی ہے ملک سے بھی میری بات ہوتی رہتی ہے اسی بارے میں کہ آپ ٹھیک آپ پرفارم کریں اور اس کے بعد ٹیم کے اندر جس رول کے لیے آپ کو دیکھا جا سکتا ہے اس پہ بھی ان سے بات ہوئی ہوئی ہے تو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کسی کو بھی تو ان پہ بھی ہماری نظریں ہیں لیکن ان سیم ٹائم جو مین فوکس ہے ہمارا پاکستان ٹیم کے اوپر ہے کہ وہاں پہ سپیس کریئٹ ہوگی ہمیں لگے گا کہ یہاں پہ کوئی جگہ خالی ہے جس پہ یہ لڑکے فل ہو سکتے ہیں تو پھر دیفنیلٹی ان چیزوں پہ سوچا جا سکتا ہے لاس کسی ناؤباکر اسی پہ ونڈے جو سوکتے کے ٹیم گئی ونڈے سکار گیا اس کا در بہت اتنکید ہوئی کہ بہت سارے پلیس ٹاپ آرڈر کی سلیٹ کر لی گئے ایبن کے فکر کی بات کریں گے شرجیل ہوئے یا بابا رازمو رزوان ہوئے یا حیدر علی تمام لوگ لگ رہا تھا کہ شاید سارے ٹاپ آرڈر کی پلیئر جس کی وجہ سے ہمارا کمبینیشن تھوڑا زا خراب گوا تو ہاری سوہیل ایک تو کوششن بھی رہا یہ ہے کہ کمبینیشن کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ہاری سوہیل کو کس پرفارمنس کی بنیاد پر ٹیم میں واپس ایڈ کیا گیا ہے اور تھرڈ لی چھوٹا تھا مجھے بتا دے گا کہ احمد شہزاد انجرد بھی تھے کافی عرصے سے ان کو ہائی پرفارمنس کیا گیا تو ان کے لیے کیوں آپ نے پلین یا ان سے کوئی بات کی ہے دیکھیں پہلے آپ نے بات کیا ون ڈے ٹیم کی تو انفورچنیٹلی اس پہ دیکھیں کہ جب ٹیم جا رہی تو وہ سیلیکٹڈ ساؤت شکیل ان دے فرس پلیس وہ لاس منٹ پہ انجرد ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ ٹور پہ نہیں جا سکے تے وائٹ بال کے تو وہ ٹیم کے اندر واپس آئے ہیں تو آپ کو جو کھلا ایک نظر آرہا تھا میڈل آرڈر کا کیونکہ اوریجنالی وہ سیلیکٹ ہوئے تھے آسف علی ان کی جگہ ریپلیسمنٹ آئے تھے جیسے میں نے پہلے گا ایری آف کنسر دیفنیٹلی ہمارا وہ ہے اور جس کی وجہ سے آپ نے جو کچھ چینجز او ڈی آئی ٹیم میں بھی دیکھی ہیں وہ اسی وجہ سے آپ کو نظر آرہی ہیں تو سٹرنگٹن دیٹ ایریہ باقی آپ نے بات کی ہے جو ہائی پرفارمنس کیم کی تو اس کے اندر دیکھیں جتنے بھی پلیئرز آئے ہیں وہ پرفارم کر کے دمیسٹی کے اندر آئے ہیں چاہے آپ نے نام لیا احمد شہزاد کا یا اور بھی کوئی سنہ کا پلیئر ہے جو مس ہوا ہوئے تو دیفنیٹلی ان کی پرفارمنس اپٹو دا مارک نہیں ہوئی ہوگی احمد شہزاد نے کھیلا ہے یہ سیزن اس سال کچھ میچز وہ کھیلے ہیں لیکن ان کی پرفارمنس ایسی نہیں تھی کہ ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے نیکس سیزن آنے والا ہے چاہے وہ احمد ہے چاہے اور پلیئر ہیں دمیسٹی کے پرفارمنس کرتے ہیں اپنا کیس ٹرانگ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کو کنسیڈر کیا جائے گا تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ مجھے یہ سیزن مجھے یاد ہے وہ فرس کلاس کھے لیتے یا انفورچنیٹلی یہ کلمٹ پرفارمنس وہ ٹیم اپنی فرس کلاس میں جگہ نہیں بنا سکے اس کے بعد لیکن پھر میں کہ آنے والا سیزن ہے اس میں جو لڑکا پرفارم کرے گا اس کو کنسلر کیا جائے گا تینکیو بری مچ جی بہت بہت شکریہ آپ سب کا